کہ اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں وجود کی؛ محمد رسول اللہ کے جسم مبارک میں تھیں ایک جستہِ توفیق الاہی وہ بھی اللہ کی ریپرزنٹیشن ہے اور ایک طفلِ نوری وہ بھی اللہ کی ریپرزنٹیشن ہے اور ایک اللہ کی ذات جو آسمان پر بیٹھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آیتیں آسمان سے آئیں اور کچھ آیتیں طفلِ نوری سے آئیں جن کا جبریل کو بھی نی پتا کچھ آیتیں جستہِ توفیق اِلاہی سے آئیں جن کا جبریل کو نہیں پتا وہ خاص علم ہے اُس کو کہتے ہیں علمِ لَدُّنِّی ایک تو ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے بولنے کا ڈھب اب اگر آپ لکھنو جائیں تو وہاں ہر شخص اپنے آپ کو ہم کہتا ہے ہم نہیں جائیں گے، ہمیں وہ کرنے دو، ہمیں یہ علاقے دو اب کہیں گے بھئی آپ کتنے ہیں، تو یہ اردو زبان کا یہ انداز ہے کہ جو بڑے عدبی لوگ ہوتے ہیں تو وہ یعنی اِس طرح کا سیغہ استعمال کرتے ہیں جمع کا آپ کا معلوم ہے کہ لکھنو ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے رہنے والوں کا اردو لہجہ اور اُن کی جو زبان ہے انتہائی شائستہ تھی اور پرانے وقتوں میں وہاں پر یہ جو تواعفہ ہوتی ہیں، اِن کے کوٹھے ہوتے تھے لکھنوں میں، تو اِن کا کام ہوتا تھا ناچنا اچھا اب یہ ناچنا گانا جو ہوتا تھا، یہ اب کی طرح فہاشی والا نہیں ہوتا تھا اب تو انٹرنیٹ وغیرہ آ گیا ہے، لوگوں کی شائری عام ہو گئی ہے، کتابیں چھپتی ہیں لیکن پرانے وقتوں میں یہ سب کچھ تو تھا نہیں، تو پھر شعورہ کی شائری مشہور کیسے ہوتی تھی، یہ جو تواعفہ ہوتی تھی، یہ شعورہ کی غزلوں کو گایا کرتی ہے اچھا اور دوسرا یہ کہ لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تواعفہ کے پاس بھیجتے تھے، عدب سیکھنے کے لئے، تہذیب سیکھنے کے لئے جیسے آپ نے بولی وڈ کی اومووی دیکھی ہوگی نا، عمراء و جانے عداء، وہ تو اس کو یعنی اسکرپٹڈ ہے نا، فکٹیشیس بنا دیا گیا ہے، فکشن بھی آ گیا ہے لیکن پرانے وقتوں میں وہ تہذیب تواعفہ کے کوٹھے پہ جا کے سیکھتا تھا اچھا پرانے وقتوں میں تواعفہ وہ ہوتی تھی جنہوں نے صرف ناچنا ہے، جسم فروشی ان کا کام نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھئے گا جو جسم فروشی کرتے تھے وہ فاہشہ کہلاتی ہیں، تواعفہ اس کو کہتے ہیں جن کا کام رخص کرنا، اور انہی کے پاس جاتے تھے تہذیب کے لئے تو اب یہ جو اردو زبان میں یہ تہذیب آئی اس کے پیچھے صوفیاء کرام کا ہاتھ ہے، صوفیاء کرام نے اردو زبان کو یہ تصور دیا کہ جو لفظ میں ہے اس میں تکبر کا شائبہ ہے لہٰذا لفظ میں کی جگہ ہم استعمال کیا جائے، ہم، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں تو اس وقت یہ ہم یونیورسل ہوتا ہے ہم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو اس کا جو لٹراری جو میننگ ہے وہ تو یہ ہے اور جو اس کا اصل معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ جو ہے اُس کا مطلب ہوتا ہے وی ہم، اللہ تعالیٰ نے جو یہ نَحْنُ کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ نَحْنُ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدت سے کسرت میں آیا ہے اور وحدت سے کسرت میں جو آیا ہے اب ہر گوشہِ الٰہی اس قول میں شامل ہے ہر گوشہِ الٰہی، اچھا اب ہر گوشہِ الٰہی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دو چیزیں وجود کی محمد رسول اللہ کے جسمِ مبارک میں تھیں ایک جسہِ توفیقِ الٰہی وہ بھی اللہ کی ریپریزنٹیشن ہے اور ایک طفلِ نوری وہ بھی اللہ کی ریپریزنٹیشن ہے اور ایک اللہ کی ذات جو آسمان پر بیٹھی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آیتیں آسمان سے آئیں اور کچھ آیتیں طفلِ نوری سے آئیں جن کا جبریل کو بھی نہیں پتا کچھ آیتیں جسہِ توفیقِ الٰہی سے آئیں جن کا جبریل کو نہیں پتا وہ خاص علم ہے اُس کو کہتے ہیں علمِ لَدُنِّي تو اب جب اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کچھ تو کلام آ گیا عرشِ الٰہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا جبریل کے ذریعے بھیجا الہام کے ذریعے بھی آیا کچھ وہاں سے آیا کچھ طفلِ نوری سے آیا جو حضور کے جسم میں ہی موجود ہے اب جیسے طفلِ نوری کا ایک وجود تو حضور کے سینے میں تھا اور ایک طفلِ نوری کا باطن میں مقام بھی تھا تو حضور نے جبریل کو ایک دن کہا تھا کہ یہ جو طفلِ نوری کی طرف سے آیت آئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تمہیں پتا ہے یہ آیت کہاں سے آئی ہے اس نے کہا نہیں بھئی اگر وہ لایا ہوتا تھا اس کو پتا ہوتا نا اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا جاؤ جا کے دیکھو تو طفلِ نوری کے مقام پر جا کے دیکھا وہاں طفلِ نوری ہی تھا تو اس لئے آ کے اس نے کہا کہ بھئی یا رسول اللہ آپ وہیں پر بیٹھیں جہاں سے آئی ہے وہیں تو کچھ تعلیم آئی ہے جسہ توفیقِ الٰہی سے وہ بھی حضور کے جسم میں کچھ طفلِ نوری سے وہ بھی حضور کے جسم میں اور کچھ عرشِ الٰہی سے اس کے ساتھ جبریل آیا تو تینوں کو ملا کر کے جو اللہ کے مختلف جلویں ہیں ان جلووں کو ملا کر کے اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ خواب و آسمانوں سے عرشِ الٰہی سے بھیجی ہوئی آیت ہو یا طفلِ نوری سے آئے یا جسہ توفیقِ الٰہی سے آئے ہماری ہی طرف سے ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ بھئی ہم نے نیچے بھیجا ہے اس کو وَإِنَّ لَهُ لَحَافِذُونَ اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے ہمیں اس کی حفاظت کریں گے یہی چیز عیسائیوں کو کہنی نہیں آئی اس لئے وہ اس میں ہولی ٹرنیٹی کے چکر کے اندر مار کھا گئے ہاں ان کو کہنی نہیں آئی سمجھ میں نہیں آئی نا کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہاں تھے سمجھانے والے ہاں ان کے جو نو خاص بندے تھے عیسی علیہ السلام کے وہ تو سب چلے گئے کتہ بھی پکڑ کے لے گئے غار میں جا کے سو گئے اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا کون سمجھائے گا امت کو امت بیچاری ادھر ادھر بھٹکتی رہی غیبت کے بعد ہم بھی چھپ کر کے بیڑے آتے جس طرح آپ لوگوں نے ہم کو کہا تھا کراچی والوں نے کہ بھئی بیڑیا اور آم سے تو پھر کیا ہوتا پتھ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے آپ لیکن ہم نے کہا نہیں ہم تو کھڑے ہوں گے جو حق ہے وہ حق کہیں گے ایسی زبان تو ایک ہونی چاہیے نا جو زبان کسی سے ڈرتی نہ ہو موسیقی 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 موسیقی